کوٹ لکپر جیل میں بڑی ملاقات نیا نواز شریف سے شہباز شریف سمیت پارٹی کے بڑوں کی اہم ملاقات تین گھنٹے کی طویل بیٹھک میں کیا کیا تیپ آیا؟ کیا لیگی قائدین نے کسی ممکنہ ڈیل پر کوئی تبادلہ خیال کیا؟ کیا صرف مولانا کے دھنے میں شرکت پر حکمت عملی بنائی گئی؟ کیا نواز شریف مانے یا انہوں نے اپنی منوائی؟ معمول سے ہٹ کر یہ ملاقات کیسے ہو گئی؟ سابق وزیراعظم سے صرف قریبی رشتداروں کو ملنے کی اجازت تھی کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے جج جرشد ملک ویڈیو سکینڈل میں بڑی پیش رہا کسی کے اہم کردار ناصر بٹ کی پاکستانی ہائی کمیشن آمد ویڈیو کی فرانسیسک ریپورٹ کی تصدیق شدہ کافی اور اپنا بیان حل کی جمع کرا دیا ناصر بٹ نے جج جرشد ملک کے ساتھ ویڈیو ریکارڈنگ کو اصلی قرار دے دیا جے یو آئی فے اکتوبر میں آزادی مارچ کے لیے بتاہر ہے جے یو آئی فے نے آزادی مارچ کے لیے چارٹر آف ڈیماند تیار کر لیا مزیراعظم عمران خان کا استیفہ سر فہرست دوسرا مطالبہ حکومت تحلیل تیسرا نئی انتخابات کا کیا جائے گا تینوں مطالبہ تسلیم ہونے پر آزادی مارچ ختم کیا جائے گا نو ڈیل نو کمپرومائز احتساب جاری رہے گا وزیراعظم عمران خان کا دو ٹوک موقع بابا روان سے ملاقات نے کہا احتساب کا عمل سیاسی مداخلت سے پاک ہے اگر سندھ کو نقصان ہوگا تو وفاق بھی نہیں بچے گا میں کہتا ہوں دوبارہ ادھر سندھ ماہ ہے پاکستان کی دس مہینے سے کانسل آف کومن انٹریسٹ کا اجلاس نہیں ہوا یہ صوبوں کا خیال کریں گے آئین کی پامالی پرائم منسٹر لگتار کر رہے ہیں وزیراعظم عمران مراد علی شاہ کی وفاقی حکومت پر چڑھائی بولے سندھ کو نقصان پہنچاؤ گے تو وفاق بھی نہیں بچے گا دس مہینے سے کومن اقتصادی کانسل کا اجلاس نہیں ہوا کراچی کمیٹی بنانا آئین کی خلاف ورزی ہے نیب کراچی نے وزیراعظم سندھ کو کل طلب کر لیا مراد علی شاہ کو جالی اکاؤنٹس کیس میں بلایا گیا نیب کی تحقیقاتی ٹیم وزیراعظم سندھ سے پوچھ گچھ کرے گی آئی ایم ایف کی کھڑی شرائط پر عمل درامت کے لیے کمر بستہ عوام پر پھر بجلی بم گرے گا بجلی ستر پیسے پی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان نیپرا سمری پر پچھے ستمبر کو سمات کرے گی اس سال مہنگائی گیارہ سے بارہ فیصد تک پہنچ جائے گی سٹیٹ بینک نے خطرے کی گھنٹی بچا دی دو ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا گیا پالیسی ریڈ تیرہ اشاریہ پچھے سفیصد برقرار راولپنڈی میں ڈینگی نے مزید تین جانے لے لی شہر میں ڈینگی سے ہلاکتوں کے تعداد پانچ ہو گئی جرمہ شہروں میں ڈائیں ہزار کے قریب افراد متاثر لاہور میں ڈینگی کے ساتھ نئے مریض سامنے آ گئے چکوال میں دس نارووال میں تین افراد کو ڈینگی ہو گیا فیصل آباد کے الائیڈ ہسپتال میں تین مریض داخل خیبر پکتونخواہ میں ڈینگی نے حکومت کو بے بس کر دیا صوبے میں اب تک ایک ہزار دو سو تین تالیس سے زائد افراد وائرس سے متاثر سوات میں خاتون کی جان چلی گئی پشاور میں مریضوں کی تعداد آٹھ سو تراسی ہو گئی سندھ میں بھی ڈینگی بے لگان کراچی میں مزید اکتس مریضوں میں وائرس کا انکشاف تعداد انیس سو پندرہ ہو گئی ایک سال میں صوبے میں ڈینگی سے آٹھ ہلاکتوں کی تصدیق بلدیاتی ادارے شہر میں سپری کرنے میں ناکام پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کا ایک اور ثبوت مزید دو جاسوسوں کا سراخ مل گیا سوامی آسیم آنند اور گوبند پارٹ ایران سے آئے لوجستان کے زلہ مسلوم میں دہشت گردی کے بعد افغانستان فرار ہوئے پاکستان نے شناخت کے لیے افغانستان اور ایران کو خطوط لکھتی ہے بھارتی سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ مقبوضہ کشمیر میں حالات معمول پر لانے اور میڈیا پر پابندیاں ختم کرنے کا حکوم کشمیریوں کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے کانگرس رہنما غلام نبی آزاد کو مقبوضہ وادی کے دورے کی اجازت فاروق عبداللہ کی نظربندی پر موڈی حکومت سے جواب طلب دنیا نے دیکھ لیا بھارت مقبوضہ کشمیر میں حالات نومل ہونے سے متعلق جھوٹ بولتا رہا پاکستان کشمیریوں کی ہر فورم پر حمایت جاری رکھے گا وزیراعظم کا بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد دے مل ترک صحافیوں کے گروپ کا آئیس پی آر کا دورہ وفت کو فروری سے جاری پاک بھارت کشید دی اور ایلو سی کی صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ایران پاکستان کے خلاف عالمی سالسی عدالت میں نہیں جائے گا تایا کے جنازے میں شرکت کے لیے سابق وزیراعظم شاہد خاکانہ باسی پر رول پر رہا مریم نواز پارٹی عہدے پر رہیں گی یا نہیں نائب صدارت کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ الیکشن کمیشن کل فیصلہ سنائے گا وزارتوں کی بندربات وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار شہباز شریف سے بھی آگے سابق وزیراعظم کی کابینہ میں چونتیس وزیر عثمان بزدار نے چھتیس بنا لیے دس مشیر اور معاون خصوصی بھی ہیں ہریپور کے بعد پشاور میں بھی سرکار اسکولوں کی طالبات کے لیے ابایا لازمی قرار دے دیا گیا محکمہ تعلیم خیبر فختنخواہ کے جانب سے اعلامیہ جاری خانہ کعبہ کو غسل دینے کی روح پر بر تقریب گورنر منکر شہزادہ خالد الفیصل نے ہزاروں مند ارکے غلاب سے غسل دیا شرمپ نے کہا ہے کہ مجرم کو جانتے ہیں حملے کے جواب کے لیے تیار ہیں ریاض کے جواب کا انتظار ہے سعودیہ کا کہنا ہے کہ حملوں میں ایرانی ہتھیار استعمال کیے گئے خیل کے میدان سے آپ کے بتائیں کہ اس لنکہ کے خلاف سیریز کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے بیس ممکنہ کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے ون ڈے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے والے اشوے ملک ٹی ٹوینٹی کے ممکنہ کھلاڑیوں سے بھی باہر ہو گئے تربیوتی کیم کے لیے بیس کھلاڑیوں کا اعلان ملائے گئے کھلاڑیوں میں کپتان سرفراز احمد باور آزم احمد شہزاد عاصف علی عابد علی عثمان شنواری اور فہیم مشرف شامل فخر زمان حارس سحیل حسن علی افتخار احمد اماد بسیم بہابر آزو اور امام الحق کو بھی تربیتی کیمپ میں طلب کر لیا گیا محمد آمیر محمد حسنین محمد نواز محمد رزمان شادہ اب خان اور امم اکمل بھی ممکنہ کھلاڑیوں میں شامل ہیں تمام کھلاڑیوں کو اٹھارہ ستمبر کو نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں ریپورٹ کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے وزید جانیں گے ہمارے نمائندے حافظ شہباز سے حافظ شہباز بتائے گا کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے پاکستان نے سری لنکا کے خلاف ہوم سیریز کے لیے بیس ممکنہ کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا اور ہممکنہ کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان ونڈے اور ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے کیا گیا ہے جو سب سے اہم بات ہے اس میں اپنر احمد شہزاد کے ساتھ مٹر اور بلے باز عمر اکمل دوبارہ ٹیم میں واپس آئے ہیں جبکہ ورلڈ کپ سے پہل ورلڈ کپ کے بعد ونڈے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے والے سابق کپتان شوہ ملک جنہوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ ٹی ٹونٹی کرکٹ جاری رکھیں گے ان کا نام ہمکنہ کھلاڑیوں میں شامل نہیں کیا گیا اسی طرح محمد حفیظ جو ہیں انہیں بھی ڈراؤپ کر دیا گیا ہے اگر بیس کھلاڑیوں کے حوال میں سے بات کی جائے تو ان بیس کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ پاکسنل کرکٹ بورڈ نے ٹیم انتظامیہ کا بھی اعلان کیا ہے جو کہ دورہ ہے آسٹریلیا اور سری لنکہ کے خلاف سیریز اس کے لئے پرکرار رہے گی بیس کھلاڑیوں میں جو کھلاڑی ہیں ان میں کپتان صرف رازر احمد اس کے ساتھ ساتھ بابا رازم احمد شہزاد عاصف علی عابد علی عثمان شنواری فہیم اشرف فخر زمان حارس سحیل افتخار احمد اماد وصیم وحاب ریاض اور امام الحق کے ساتھ ساتھ محمد آمر محمد حسین محمد نواز محمد عزوان شداب خان اور عمر اکمل شامل ہیں تمام کھلاڑی جو ہیں اٹھارہ سبتمبر کو نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ہیڈ کوچ مصباو الحق کو ریپورٹ کریں گے اور پھر اکیس جو ہے سبتمبر کو ٹیم کا اعلان کیا جائے گا پہلے دونوں ٹیموں کا اعلان کیا جائے گا تا ہم ون ڈے کھلاڑی جو ہیں وہ چوبیس سبتمبر کو کراچی روانہ ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے دور آئے آسٹریلیا اور سری لنکا کے خلاف جو ہوم سیریز اس کے لئے ٹیم منجمنٹ کا بھی اعلان کر دیا ہے اور جو سابق اسسسٹنٹ منجر تھے پاکستان کرکٹ ٹیم کے شاہد اسلم انہیں اب جو اسسسٹنٹ کوچ کی ذمہ داریاں سوپی گئی ہیں جبکہ ان کے ساتھ ساتھ اگر منصور رانہ جو ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے اسسسٹنٹ منجر تھے ورلڈ کپس میں بھی اور اس سے پہلے بھی ان کو بھی اہم ذمہ داریاں جو ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے دی گئی ہیں منصور رانہ جو ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے منجر کی حیثیت سے لوجسٹک منجر کی حیثیت سے ٹیم کے ساتھ جائیں گے اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں ہیڈ کوچ بزباہ الحق کے علاوہ بولنگ کوچ وقاہ یونس اور ویلڈنگ کوچ بریڈ برنڈ بھی شامل ہوں گے اور یہ ٹیم منجمنٹ جو ہے پاکستان کرکٹ بورٹ نے دور ہے اور سوڑیہ تک اس کا اعلان کیا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو تربیتی کیمپ ایسر لنکہ کے خلاف سیریز کے لیے وہ 18 ستمبر کو نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں شروع ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا